خبر دیں کہ آپ کو سرکاری ملازمین کے بچوں کے کوٹے سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ گیارہ صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس نئی مختر قیانی نے دیا سپریم کورٹے سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام پالیسیز پاکیجز کے بارے میں کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بتائیں سرکاری ملازمین کے بچوں کے کوٹہ سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آگیا افضل جاوید ہمارے نمائندے پر ساتھ موجود ہیں افضل آگاہ کیجئے گا ایک طویل فیصلہ آیا ہے کیا ڈیٹیلز ہے اس میں دیکھیں شاور ہائی کورٹ کے فیصلے اخلاف ڈی پیو نے سپریم کورٹ میں جو اپیل داہر کی گئی تھی اس پر سپریم کورٹ آپ پاکستان کی جانب سے آج گیارہ سپارت پر مشمع تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جسٹس نیم اختر افغان کی جانب سے حکم نامے کو تحریر کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام پولیسیز پیکجیز جبارے کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا جو دوزار اکیس کا فیصلہ ہے اس کو بھی قرار دے دیا ہے اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کورٹے سے متعلق پرائم میریسٹر پیکجیز پر آئینیمٹ پولیسی اور اس کا آفیس مارمینہ بھی جہاں کرار دیا جاتا ہے اور سن سیول سیوروٹس رولز نائنٹین سیوٹی فور کے سیکشن گیارہ ایک کو بھی کرار دیا گیا ہے خیبر پتنخواہ سیولوٹ سیوروٹس رولز نائنٹین نائن کا سیکشن بس دیلی شخص چار بھی کرار دیا گیا ہے اسی طرح بلوچستان سیول سیوروٹس رولز دوزار نو کو بھی کرار دیا گیا ہے انے کی پالیسی ختم کرے تالتی فیصلے کے اطلاق پہلے سے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملنے والے کورٹے پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کرے تھے افضل جاوید سرکاری ملازمین کے بچوں کے کوائٹہ سے متعلق سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا ہے گیارہ صفات پر مشتبہ فیصلہ جسٹس نعیم اختر افغان نے تحریر کیا ہے سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں سے مطالق تمام پالیسیز پیکج کے بارے میں کورٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اس کے اطلاق کے حوالے سے ہمارے دوائنے ہمیں آگاہ کرے تھے آگاہ کیجئے گا افضل یہ بتائیے گا اب اس کا اطلاق کب تک سے ہوگا اور کیا جو پرانی ملازمین کے حوالے سے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں یہ نئی ہائرنگز یا آلوڑی جو اگزسٹنگ سرکاری ملازمین ہیں ان پر بھی ہوگا آجی دیکھیں جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں بظاہر یہ واضح طور پر تحریر کیا گیا ہے کہ جو عدالتی فیصلے کا اطلاق ہے وہ پہلے سے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملنے والے کورٹے پر نہیں ہوگا تاہم عدالتی فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ دشگردی کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کے قانونی برسہ پر بھی نہیں ہوگا عدالتی فیصلے کے اطلاق جو ہے شہدہ کے برسہ کو ملنے والے پیکچز اور پالیسی پر بھی نہیں ہوگا وزیراعظم کو بھی جو ہے کوٹے سے متعلق رولز نرم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا یہ ایسا کہا گیا حکم نامے میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوٹے کے تحت ملازمتوں کا حصول جو ہے میرٹ کے برخلاف ہونے کے ساتھ امتیازی سلوک بھی ہے محمد جلال نامی جو شہری ہے انہوں نے اپنے والد کے میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرمنٹ کی بنیاد پر درجہ چہارم پر ملازمت کے حصول کے لیے دعالت سے رجوع گیا گیا تھا پشاور ہائی کوٹ نے محمد جلال کو کونٹریکٹ پر ملازمت دی تھی جس پر جی پیو نے پشاور ہائی کوٹ کا فیصہ جو ہے سپریم گوڑوں پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا جس پر چیپ جسٹس پاکستان کالیس پاکستان کی سربائی میں تین رکنی بیچ نے سماعت کی تھی اور سماعت کے بعد جو آج یہ بہت شکریہ اس پر افضل آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آگے چل کر اس سوال سے جانیں گے